پاکستان کے کلچر کی دھجیاں بخیر دیں جو ڈریسز آپ نے پہنے جو ایکشنز آپ نے کیے جو آپ کی جس طرح کی انٹریکشن تھی وہاں پہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ وہ پاکستان کی نظریاتی اساس یہاں کے کلچر یہاں کے لوگوں کی ترجمانی نہیں کرتی پاکستان کے سفیر کے طور پہ اگر یہ الزامات صحیح ہیں آپ کو شمندگی ہے یا آپ سمجھتی الزامات ہی غلط ہیں دیکھیں ان الزامات کی کوئی بیس ہی نہیں ہے کیونکہ بگ باس جو شو ہے اس کا فارمٹ اس طرح کا ہے کہ پوری دنیا سے صرف پاکستان سے نہیں ہالی ووڈ سے سلیبرٹیز بھی اس شو میں گئی تھی اس شو کا فارمٹ ہی ایسا ہے کہ نہ ہی وہ کوئی کلچرل ویرائیٹی شو ہے جہاں پہ کسی کے کلچر کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور نہ ہی وہ کوئی مذہبی شو ہے جہاں پہ کسی کو اپنے مذہب کو پروموٹ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ جتنی بھی آپ مذہبی کتابیں ساتھ لے کر جاتے ہیں آپ کو اجازت نہیں ہوتے کہ آپ اندر لے کر گئے جائیں پھر میرا بیانی سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے بھی انگا پاکستانی کے وینہ ملک صاحبہ نے اپنی حرکات سے وہاں پر جا کے پاکستان کی تظلیل کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اپنی بہن کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں اور یقینا جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس سے میرا دل بھی دکھا ہے اور ان تمام پاکستانیوں کا دل دکھا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بینہ ملک صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان کے ان لوگوں میں ہیں جن کی شورت پاکستان کی وجہ سے ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک طرف تو دو قومی نظریہ کی نفی کر رہی تھی اور دوسرا اس ان مسموم نظریات کو فروغ دے رہی تھی جو اس جیسے معروف اور اس جیسے عظیم آدمی کے لیے مناسب نہیں تھا دیکھئے ضمیر پر بوجھ تب میں فیل کروں جب میں نے کچھ غلط کیا ہو میں نے کچھ غلط نہیں کیا اور میں اس ملک میں رہتے ہوئے میں اس ملک میں رہتے ہوئے کوئی شخص کھڑا ہو کے کہے کہ میں نے کسی قانون کے خلاف جا کر کے کوئی چیز دیتا ہے وہ اسلامی ہے وہ چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہے اگر یہ سمجھ دی ہیں کہ جو کچھ انہوں نے اقدام کیا ہے ان کا ضمیر جو ہے اس کے اوپر ملامت نہیں کر رہا تو میں بڑے درد دل کے ساتھ کہوں گا کہ خدا رہا پھر اپنے ضمیر کو زندہ کیجئے آپ کی تصاویر وہ ہے کہ کوئی پاکستانی بھی اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے ان کی تصاویر کو نہیں دیکھ سکتا اللہ تمہارک مدارہ انہیں بھی صاحبیں اور آنے کے ساتھ میں شکیناً سمجھتا ہوں کہ ان کا بیٹا جو ہوگا وہ ان کی موجودگی میں اپنی والدہ کی اس قیفیت کو نہیں دیکھ سکے گا مفتی صاحب سب سے پہلے آپ کے تمام سوالوں کے جواب میں آپ کو یہاں پر دیتی ہوں کہ جہاں پر دین اسلام کی بات آتی ہے تو اسلام بہت وسیع مذہب ہے اسلام یہ ہے کہ میں اکیلی اپنے واحد کفیل ہوں اپنے گھر کی جس نے پانچ بہنوں اور ایک بھائی کو پر آیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو آپ مجھے اس حالت میں دیکھ بھی نہیں سکتے آپ کو سرعام سزا ملنی چاہیے کیونکہ charity begins at home اچھائی اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں اور وہ تمام مولوی حضرات جو ایک نظر کسی عورت پر ڈال سکتے ہیں مگر جب دوسری نظر ڈالتے ہیں تو وہ قابلے سزا ہوتے ہیں آپ کو سزا ملنی چاہیے آپ مجھے اس حالت میں دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اسلام کا بول بالا کرنا ہے تو بہت کچھ ہے سیاستدان کیا کرتے ہیں رشوت ڈاکے چوریوں اسلام کے نام پہ کپلوں غارت بہت کچھ ہے جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے صرف وینا ملک کیوں 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 کیا 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 ہے وینا ملک نے کیا اتنا چھوٹے کپڑے پہنے جس سے پہلے آر تک آپ کی پاکستانی ایکٹرسز میں انڈیا میں پہنے نہیں ہیں وینا ملک مفتی صاحب جائی ہے اور بہت کچھ ہیں وہ مولوی حضرات جو اپنی مسجدوں میں انہی بچوں کا ریپ کرتے ہیں جن کو وہ پڑھاتے ہیں پاکستان اور وجہوں سے بدنام ہے وینا ملک کی وجہ سے بدنام نہیں ہے وینا ملک ایک انٹرٹینمنٹ ہے اور آپ یقین کیجئے کہ میں نے دس ہزار اتنی اچھی چیزیں کی ہے جس میں مجھے میرے لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا ہے آپ نے یہ عدالت لگائی ہے تو میں آپ سے یہ سوال چاہتی ہوں کہ عدالت انصاف دیتی ہے میرے پاس آپ لوگ مجھ سے ناراض ہیں میں آپ سے زیادہ ناراض ہوں آج اگر میں اپنی باتوں کا جواب نہیں بھی تو آپ کو بھی میری باتوں کا جواب بھی نہ پڑے گا اور مفتی صاحب بہت ساری چیزیں جو آپ کی کمیونٹی کے اندر کیونے والی ہیں اور وہ آپ ٹھیک کیجئے وینا ملک بہت بعد میں آتی ہے انٹرٹینمنٹ نسلی بہت بعد میں آتی ہے محترمہ وینا ملک زہبہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ آپ میری بہن ہیں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہر آدمی کا اپنا کردار ہے میں بریمی نہیں ہوں مجھے وہ لفظ بھی آپ یادہ جب آپ نے ایک عورت کو بیغارت کہا اگر آپ حسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا رہے تو حسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی عورت آگی تھی تو اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے اس کو بیغارت نہیں کہتے تھے آپ اپنے گھر سے شروع کیجئے چیزیں بعد میں مجھے آئیے الحمدلللہ میں نے سلمان ہی اور میں نے بہت سا اچھی چیزیں بکھی اور وہ آپ کو سننے بنیں گی مجھے صاحب آپ کے اسلام کار کہتا ہے لوگوں کی بات سن کے آپ آپ کے اسلام کی بات کرتے ہیں لوگوں کی بات سن کے آپ آپ کے اسلام کی بات کرتے ہیں ارے ایک لگی جو میں آتے کھڑے ہو کرتے ہیں دیکھا ہی نہیں کہ ملر کی کیا کرتی ہے اور کیا نہیں کرتی ہے اور آپ نے کھڑا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں اسلام کے ساتھ کہتے ہیں آپ کے عظم آپ کا اسلام آپ کا دین کیا کہتا ہے آپ کیا کہتے ہیں آپ نے دیکھا مجھے کہہ مہترمہ مہترمہ زیبہ مہام کو بڑی جنا سے یہ بات بتا دوں کہ میں نے نہیں دیکھا لیکن پاکستان کے ان کرونوں لوگوں نے جنہیں آپ کے ان کیفیات کو دیکھا ہے ان میں سے سو فضل کی رہی ہے کہ آپ نے پاکستانیت کی بھی توہنگی ہے اسلام کی بھی توہنگی ہے آپ غرت کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے گی آپ پلیز استعمال کی میرے لوگ کہاں تھے میڈیا کہاں تھا جب راہو میں مجھے صرف اس لئے نومیلیٹ کیا کہ میں ایک پاکستانی ہوں میرے لوگ کہاں تھے میرا میڈیا کہاں تھا ہاں جب ملوچ تباری بیٹھ کے مجھے بیٹ پہلی گنگے گالی دے رہے ہیں میرے لوگ کہاں تھے میرا میڈیا کہاں تھا آپ نے میرے شوٹس دیکھے آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے اس گھر میں ہر ایک شخص کو کتنا پیار دیا آپ پولیٹس دن سے لے کر آخر تک دیکھئے میں نے ہر گھر میں اس ہر انسان کی کو پیار دیا صرف اس لئے یہ بتانے کے لئے کہ ضروری نہیں ہے پاکستانی وہ پاکستان کو ریپریزنٹ نہیں کرتے کہ جہاں پہ کوئی ٹیرر اٹیکس ہوتے ہیں اور ان کا پاسپورٹ پاکستانی نہیں کرتا ہے پاکستانی ہم جیسے بھی ہوتے ہیں جو انٹرٹینمنٹ کو مزاق مستق اور پیار کو پسند کرتے ہیں موسیقی